hi guys welcome to our channel میں اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو بالوں کو گھنا لمبا اور سلکی کرنے کی ٹیپس بتاؤں گی تو آپ ویڈیو کو لاحظ تک ضرور دیکھئے گا شاہر یہ ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں آپ اس کے لئے پہلے الو ویرا کا جیل لے لیشیئے آپ کے پاس اس طرح کا الو ویرا ہے تو ٹھیک ہے اور نہیں تو آپ مارکٹ میں بکنے والی الو ویرا جیل بھی اس میں یوز کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں میں یہاں پر الو ویرا کا جیل کی جو یلو لکویٹ ہوتا ہے میں اسے نکال لی ہوں یہ میرا پورا فریش الو ویرا ہے جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہوں گے الو ویرا ہمارے بالوں کے لئے بہت ہی بینفیٹ ہوتا ہے یہ ہمارے بالوں کے سیلس گروت کو پروموٹ کرتا ہے بالوں کو گروت کو بڑھاتا ہے یہ ہمارے پراکیتی سے ہمارے لئے وردان ہے ہمارے اسکین اور بالوں کے لئے تو آپ اسے پہلے اس کا جیل نکال لیجئے دیکھیں اس کے لئے میں ایک بال لے لیتی ہوں اسے آپ کو اچھا طرح سے نکال لینا ہے جسے کہ یہ ہمارے بالوں پر اچھا طرح ایبزورف ہو جائے اس کے لئے میں اسے چلیے جیل آپ کو نکال کر دکھاتی ہوں تو یہ آپ پہلے الو ویرا کے جو اس میں کٹا ہوتا ہے اسے پہلے کٹ کر لیجئے دیکھیں کچھ اس طرح سے آپ کٹ لیجئے میں اسے کٹ لیتی ہوں آپ اسے پہلے کٹ لیجئے جسے کی جیل نکالنے میں آپ کو احسانی ہو دیکھیں کچھ اس طرح سے کٹ کر لیجئے اسے میں پھر اوپر سے کٹ کر لیتی ہوں آپ یہاں پر ادم پتلا سا اس کا اوپر سے پتے کو کٹ لیجئے جسے کی جیل ریمووو نہ ہو اس طرح سے آپ کٹ کیجئے گا میں اوپر سے کٹ لیتی ہوں اس کو جسے کی یہ ہمارا جیل اچھا طرح سے نکل پائے آپ اسے اس طرح سے نکال لیجئے دیکھیں اس میں بہت سارا جیل ہے آپ اسے بھی یوز کر سکتے ہیں اسے ویسٹ نہ کریں اسے آپ بالوں میں ہی لگا سکتے ہیں اسے میں سائٹ رکھ دیتی ہوں اب اس کا جیل دیکھیں آپ کچھ اس طرح اسے ریمووو کر شکتے ہیں دیکھیں اس میں پورا جیل بہت سارا جیل ہے اس میں چلیے تو میں اسے نکال لیتی ہوں تو یہ دیکھیں یہ میرا جیل ریمووو ہو رہا ہے میں اسے نکال لیتی ہوں دیکھیں کچھ اس طرح سے تھوڑا نکالنے میں تکلیف ہوتا ہے پر اتنا ٹائم نہیں لگتا ہے یہ نکل جاتا ہے جلدی یہ دیکھیں میرا بہت اچھا جیل ریموو ہو رہا ہے یہ آشانی سے ہی ریموو ہو جاتا ہے یہ دیکھیں میرا جیل آپ کو بول میں دکھا رہی ہوں ایلوویرہ سے جیل بہت اچھانی سے ریموو ہو جاتا ہے یہ دیکھیں میرا جیل آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ اس طرح سے جیل اس کا ریمووو ہوتا ہے نکلتا ہے تو میں آپ اسی طرح آپ سارا ایلوویرہ کا جیل پہلے نکال لیجئے بول پر اس کے بعد آپ مکسر میں اسے گرائنڈ کر لیجئے دوسری میں کچھ اور آپ کو نکال کر دکھا دے رہی ہوں تو آپ اس طرح سے آپ نکال لیجئے اس میں زیادہ دیر نہیں لگتا ہے بہت زلدی یہ نکل جاتا ہے سارا جیل اگر آپ کا بال بہت پتلے ہو گیا ہے بہت جھڑ رہا ہے تو آپ ایلوویرہ کا یوز سے اپنے بالوں کو ہیل ایلوویرہ ہمارے بالوں کو سیلز کو مضبوط کرتا ہے جس سے ہمارے بال بہت ٹوٹتے ہیں یا جھڑتے ہیں تو اسے یہ کم کرتا ہے تو ایلوویرہ ہمارے بالوں کے لیے بہت ہی بینیفیٹ ہے تو دیکھیں یہ بہت آشانی سے ریموو ہو جا رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بہت اچھا سے جیل نکل جا رہا ہے جیسے کی آپ لوگ جانتے ہوں کہ ایلوویرہ میں بیٹامین اے بیٹامین بی بیٹامین بی بارہ پایا جاتا ہے جو ہمارے بالوں کو ہیلتھی بناتا ہے اور اس میں موجود کولفک ایشٹ پایا جاتا ہے جو ہمارے بالوں کو جھڑنے سے روپتا ہے اور یہ ہمارے بالوں کو شمکدار بناتا ہے ایلوویرہ میں موجود بیٹامین بی بارہ ہمارے بالوں کو شمکدار اور ملائم بناتا ہے ایلوویرہ ہمارے بالوں کو گروت کو بہت تیجی سے پروموٹ کرتا ہے اگر آپ کو سلکی بال بہت پیشن ہے تو آپ اپنے بالوں میں ایلوویرہ کا اپیوگ ضرور کریں یہ ہمارے بالوں کو بہت تیجی سے سلکی کرتا ہے یہ ملائم اور شلکی کر دے گا آپ کو آپ کو کسی طرح کا کنڈیشنر یوز اپنے بالوں پر نہیں کرنا پڑے گا کیمیکل والا اپنا اورجینل ایلو ویرا جیل سے ہی آپ اپنے بالوں کو ادم سلکی اور ملائم بنا شکتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ جیل بہت ہی ادم آپ دیکھ سکتے ہیں وائٹ کلر کا ہے یہ بہت ہی ملائم ہوتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا جیل بہت اس کا کلر بہت اچھا ادم وائٹ کلر کا آتا ہے اسے میں بال میں ڈال دیتی ہوں دیکھیں میں اتنا جیل ریموک کر لی ہوں بس اتنے ہی دیر میں میں نے دیکھ سکتے ہیں کہ میں کتنا جیل نکال لی ہوں یہ جیل پورا اورجینل ہے نہ اس میں کیمیکل ہے نہ ہی کوئی کاسمیٹیک ریگرینس ہے تو آپ دیکھیں میرا جیل بول میں دیکھ سکتے ہیں یہ پورا وائٹ کلر کا آتا ہے آپ کو مارکٹ سے کھریتے ہیں تو تھوڑا اس میں کلر جوز کیا جاتا ہے پر یہ اورجینل میں وائٹ آتا ہے آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہ میرا پورا اورجینل جیل ہے تو آپ اسے پہلے مکشر میں اسے گرینڈ کر لی بھی یہ اسے گرینڈ کر کر پورا آپ اچھا طرح گرینڈ کیجئے جسے کہ یہ اچھا طرح پورا گرینڈ ہو جائے благодар شکتے ہیں جسے آپ کو بالوں میں اسabl 어떻게 been by this to you ekwear آپ دیکھ لی برا جیل بہت ہی اشtی لگ رہا ہے اسے میں گرینڈ کر لی ہوں تو یہ دیکھیں میں گرینڈ کر لی ہوں اپنین گرینڈ ہوں میں رب کیسے میں پورا اچھا طرح گرینڈ کی ہوں اسے peripheral station آپ گرائنڈ کر لیجئے اسے گھوٹا گھوٹا نہ رہنے دیں اسے پورا اچھا طرح گرائنڈ کر لیجئے جسے کی آپ کو بالوں میں یوز کرتے وقت آپ آشانی سے اسے یوز کر پائیں اسے اچھا طرح دیکھی آپ اس طریقے سے آپ پہلے جیل کو اچھا طرح گرائنڈ کر لیجئے یہ پورا طرح گرائنڈ ہو جائے اس میں میں انڈا بھی میکس کی ہوں انڈا کا شفید بھاگ اس میں یوز کرنا ہے میں اس میں گرائنڈ کرنے کے بعد اس میں میکس کی ہوں انڈا کا شفید والا بھاگ آپ یلو والا بھاگ اس میں یوز نہ کریں انڈا ہمارے بالوں کو ملائم کرتا ہے اور ہمارے بالوں کو گروت کو بڑھاتا ہے تو آپ اس میں انڈا ضرور یوز کر لیے اب میں اس میں نیبو اس میں ایک نیبو آپ پورا یوز کر لیجئے جسے کہ اس میں بیٹامین سی ہوتا ہے جو ہمارے بالوں کو شمکدار اور ملائم کرتا ہے اگر آپ ڈینڈروپ سے بہت پریشان ہیں تو یہ آپ کو ڈینڈروپ سے بھی بہت ریلیف دلاتا ہے اس کا نیبو دیکھیں اس میں بہت ہی رس رس والا نیبو لیجئے گا آپ جسے کہ آپ کو بہت شارہ رس ملے اس سے میں پہلے نکال لیتی ہوں آپ کو پورا ایک نیبو یوز کرنا ہے جسے کہ بہت شارہ ایسے ڈینڈروپ ہو جاتے ہیں جو ہمارے بالوں کو سیلس کو کمزور کر دیتا ہے اور ایچھی ہوتا ہے خجلی جو ہمارے بالوں کو سیلس کو کمزور کر دیتا ہے جسے ہمارے بال جھڑنے لگتے ہیں تو میں آپ اس میں ایک نیبو ضرور یوز کیجئے اس کو جس میں نکال لیتی ہوں اسے آپ نکال لیجئے اچھے طرح نکال لی ہوں میں تو آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں میں نے پورا ایک نیبو یوز کر لی ہوں اس میں تو آپ پورا ایک نیبو اس میں یوز کریے اپنے ہیرز کے لیے تو میں اسے اچھا طرح پہلے مکس کر لیتی ہوں جسے کہ ہمارا نیبو اچھا طرح اس میں مکس ہو جائے اسے میں اچھا طرح مکس کر لیتی ہوں جسے کہ یہ میرا سارا انگریڈینز اچھا طرح مکس ہو جائے یہ نہیں کہ آپ اس میں انگریڈینز ڈالتے ہیں اسے اچھا طرح مکس نہیں کرتے تو آپ کو اتنا بینیفٹ نہیں ملتا ہے آپ اسے اچھا طرح ملا لیجئے پہلے اس کے بعد اپنے بالوں میں اپلائی کیجئے تو یہ دیکھیں یہ بہت اچھا مکس ہو گیا آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے ہیر پیک تیار کر لی ہوں آپ کو دیکھ رہا ہوگا یہ بہت ہی وائٹ اور برائٹ لگ رہا ہے دیکھنے میں میرا پیک آپ اسے اپنے بالوں میں اچھا طرح اسے پورا اپلائی کر لیجئے اس پیک کو لگا کر اپنے بالوں میں تیس منٹ تک رہنے دیجئے جسے کہ یہ آپ کے بالوں میں اچھا طرح ابزورب ہو جائے اور یہ آپ پورا اپنے بالوں کو سیلس میں اپلائی کیجئے گا پہلے آپ اپنے شیلس میں ہی اسے یوز کیجئے گا اور جو بچے گا اسے آپ پورا نیچے کے بالوں میں اسے لگا لیجئے گا اسے تیس منٹ تک اسے سکھنی دیجئے گا اس کے بعد آپ اپنے بالوں کو واس کر لیجئے آپ اس پیک کو ترنت یوز کر کر واش مت کیجئے گا کیونکہ یہ ہمارے بالوں کو ایبزورب کرنے کے لیے کچھ ٹائم دینا پڑے گا جیسے کہ یہ ہمارے بالوں میں اچھا طرح ایبزورب ہو جائے یہ ہمارے شیلس میں بھی اچھا طرح یہ سوگ جائے تب آپ اس پیک کو دھوئیے گا ایلو ویرا ہمارے بالوں کو گروت کو بڑھاتا ہے اور انڈا ہمارے بالوں کو سلک کرے گا اور اس میں جو میں نیبو یوز کی ہوں وہ آپ کے ڈینڈروپ کے پروپلم کو دور کرے گا تو آپ اس پیک کو اچھا طرح اپنے بالوں میں ضرور اپلائے گا یہ آپ کے بالوں کو گھنہ لمبا اور شمکدار بنایا دے گا اور بہت ہی ملائم ہو جاتا ہے اسے یوز لنے کے بعد آپ کے بعد ہمیں ڈینڈروپ سے بھی بہت رہا دلاتا ہے کیونکہ اس میں نیبو ہوتا ہے جو ہمارے بالوں کو ڈینڈروپ کو دور کرتا ہے اور یہ ہمارے گروت سیلس کو پروموٹ کرتا ہے اور ہمارے بالوں کو ہیلتھی بنا آپ ہمارے چیلنز فرش ٹائم دیکھ رہے ہیں تو آپ ہمارے چیلنز کو سبسکرائب جرور کر دیجئے جسے کی میں نیکسٹ ویڈیو جب بھی اپلوٹ کروں تو آپ کو شب سے پہلے ملے تب تک کیلئے ٹیک کیئر